تو اس 20 سال کی لڑکی کو ان کی ماں میرے پاس تب لے کر آئی تھی جب ان کی پیروں نے کام کرنا بند کر دیا تھا میں نے ان کو ایویلویٹ کیا تو دیکھا کہ اسپائن میں ایک ٹیومر ہے ٹیومر کا نام سن کر اس وقت ان کی ماں بہت زیادہ گھبر آ گئی تھی لیکن آج آپریشن کے ایک مہینے کے بعد ہی جب بھی اپنے پیروں پر چلنے لگ گیا اور اس کو کوئی پرولم نہیں ہے تب ان کی ماں ان سے زیادہ خوش ہے اور مجھ سے بھی زیادہ خوش ہے اور آج میں آپریشن تھییٹر میں پھر سے جا رہا ہوں ایسے دو مریضوں کا آپریشن کرنے کے لیے جن کو اسپائن میں ٹیومر ہے اور ان کا ٹیومر پہلے والے کی کنڈیشن میں بہت زیادہ خراب ہے کیونکہ اس نے نسوں کو علچہ رکھا ہے اور اس آپریشن میں ریل ڈری یہ ہوتا ہے کہ کئی ایسا نہ ہو کہ آپریشن کے بعد یہ اتنا بھی نہ چلتا ہے کب سے ہو رہا ہے اور ان کا ٹیومر بابس ہے تو چھوٹا ہے لیکن ٹیومر تو ٹیومر پھر میں ان دونوں ٹیومر کو نکال دیتا ہوں اور آپریشن کے ایک ہفتے کے بعد دیکھیں ان کی لائف اب کیسی ہے